تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار بیگم سلمہ تصدق حسین نے مارچ انیس سو چالیس میں لاہور میں منعقد مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والی سیاسی رہنماؤں کی بیگمات اور خواتین مندوب کی میزبانی کا فریضہ انجام دیا اور مسلم لیگ خواتین پنجاب کی جوائنٹ سیکیٹری منتخب ہوئیں بیگم جہاں آراشاہ نواز آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنماؤں سرمیہ محمد شفیقی صاحب زادی تھی انہوں نے پہلی دوسری اور تیسری گول میز کانفرنس میں خواتین کی نمائندگی کی بیگم رانہ لیاقت علی نے برے سکیر کی مسلم خواتین میں آزادی کے حصول کا شعور بیدار کر کے فعال کردار کے لیے منظم کیا اور قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی بحالی کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دیں سر عبداللہ حارون کی اہلیہ لیڈی نصرت حارون نے تحریک خلافت میں حصہ لیا انیس سو پچیس میں انہوں نے کراچی میں اسلاح الخواتین کے نام سے ایک انجمن قائم کی جسے کراچی میں مسلمان خواتین کی پہلی انجمن ہونے کا اعزاز حاصل ہے پیسہ اخبار کے مالک منشی محبوب عالم کی صاحب زادی فاطمہ بیگم آل انڈیا ومن کانفرنس کی سرگرم کارکن اور مسلم لیگ بمبئی سے وابستہ تھی وہ اپنے اخبار خاتون میں مسلم لیگ کے نظریات کی اشاعت کرتی انہوں نے قائد آزم کے حکم پر ملازمت چھوڑ کر لاہور کا رخ کیا اور مسلم لیگ کو مقبول بنانے کے لیے سرگرمی عمل ہو گئیں بیگم شاہستہ اکرام اللہ آل انڈیا مسلم لیگ گرل سٹورنٹس فیڈریشن کی نازم مقرر ہوئی اور طالبات کی اتنی موثر تنظیم سازے کی کہ پنجاب اور سرحت میں بھی ان طالبات نے سبل نافرمانی کی تحریک میں تاریخی خدمات سر انجام دیں